مرسیم یوگی نے آمہ سو کا آگاز کیا کیا کچھ کریں سنتے ہیں کہ آپ سب ہی کو اکتر مدیس کے اندر اور دیانک بھسنوں میں جو سمبھاؤنائیں ہیں ہمارے کسانوں اور باقوانوں کی اس محنت کو دیکھنے کا ایک اثر آپ سب کو پرابط ہوگا اور آپ کے ماتھیں سے انہیں اب کیول پردیس میں بلکہ دیس اور دنیا کے اندر بھی ان کے اتفاد کو ایک استان پرابط ہوگا اس لئے آج کا دن ہمارے لئے مہتوکن ہے کہ تیم کی وسیع عام و حدثوں کے مادہم سے اتفادیس کے اندر جو لگ بھر ایک ہجار ویرائیٹی کے عام کا اتفادن ہوتا ہے اس عام کو جون سے لے کر کے اگست کے اندر تک ہم نے کیول اتفادن دیس کی پچیس کروڑ کی آبادی کو بلکہ دیس کے ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی سمیت دنیا کے الگ الگ دیسوں میں جو مانگ ہے اس کی اندر بھی کرنے میں سپن ہوں گے اس لیسے آج کے اس آم محب سوک اور گھاٹن کے اوسر پر میں آپ سب کا ایک بار پھر سے ہردے سے شواگت کرتا ہوں مجھے پسکتا ہے کہ پچھلے کچھ سمیسے جو تھوڑا پریاس کیا گیا آج اس کے پیڑنام ہم سب کے سامنے ہیں ابھی میں نے یہاں پر دو ٹرن آم جو لکھنوں سے نریات کیا جارہا ہے ماسکو کیلئے اب یہ ہماری ٹیم آمرس کا جو مہت سوک ماسکو میں ایوجیت کیا گیا تھا جس میں ادیان منتری اور کرشت پادنائیت گئے تھے وہاں پر آم کی مان کیا ہے آپ انمان اسی سے کر سکتے ہیں کہ آٹھ سو روپے کلو وہاں آم پرابت ہو رہا ہے اور اتر پردیس کے آم کی بیمانڈ وہاں بہت زیادہ تھے ایک سو نبی روپیہ کیون یہاں سے کارگو کے مدین سے آم کو بھیجنے میں لگے گا یعنی اگر کوئی کسان آم کو وہاں بھیجے گا تو چھے سو روپے کلو کی اس کی نیٹ پروفٹ ہوگی آپ مانن سکتے ہیں مارکٹ لے سے کئی بھونا دام ایسے ہی کھاڑی کے دیسوں میں یورپ کے دیسوں میں اس اتر پاک کو پہنچانے کے لیے یہ سب سے اچھا سمیہ ہے اور جیسے آج ہم لوگوں نے ماسکوں کے لیے بہرین کے لیے ڈوبائی کے لیے آم کا ہر یاد جس میں بھارٹا نام بہرین کے لیے اور ایک ڈوبائی کے لیے آج یہاں سے بھیجا جا رہا ہے آم آدھے کے لیے نریات میں شردہ اپلبد کراتی ہے اور ہر پرکار کی شردہ اپلبد کروانے کے ساتھ بھی مارکٹ اپلبد کرانے کا ایک مادھیم بنا ہے ماسکو کا اے ادھارن یا بہرین اور دوبائی کا اے ادھارن یا تمام یورپین دیسوں کے اے ادھارن یہاں کے کسانوں کے لیے یا اور بھاگوانوں کے لیے ایک مادھیم بن سکتے ہیں اور اس ادھرشتی سے پردیس سرکار نے جب پردیس کے اندر چار اسطانوں میں ٹیک ہاؤس بنائے ہیں مجھے ابھی پچھلے دنوں وارانہ سی جانے کا اثر پاپت ہوا تھا وارانہ سی میں دو ٹر نام ہم لوگوں نے اس دن دوبائی کے لیے وہاں سے ایکسپورڈ کیا تھا انہیں روانہ کیا تھا وارانہ سی ٹیک ہاؤس سے ایک ارکرم ہوا سہرانکر سے امروحہ سے لکھنوں سے ایسے ہی اندرستانوں پر بھی جہاں پر ہمارے پاس اوڈیانک پسل ہے اوڈیانک پسل کے ساتھ یہاں کی سبجی کی مانگ بھی پنترستی واجار میں بہت زیادہ ہے لیکن اس کے لئے کوالٹی دینا سوٹ کرتے باستہ نہیں اپنانا ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے انگلو آپورتی کے لئے ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا یہاں مہت سو ایک اوثر ہے آپ کی لئے اور میں اس اوثر پر کرسی خودپادن آیوٹ بھی یہاں پر ہے اوڈیانی بھاگ کے نیریسک اور اندرکاری بھی یہاں پر موجود ہیں ان سب سے کہوں گا کہ ہمارا پریا سونا چاہے کہ گلوبل انویسٹر سمیٹ کے پہلے ہم نے الگ الگ دیشوں میں ٹیم بھیتی تھی یہ ٹیم وہاں گئی تھی دنیا کے اندر گئی تھی دنیا کے دنیوں کو ترب دیش کے اندر نمیز کرنے کے لئے آمنتیت کیا تھا دیش کے اندر بھی الگ الگ جگہ ٹیم ہماری گئی تھی منتری سمو گئے تھے اور ہمیں اپنے یہاں جن بھی اوڈیانک پسنوں کے لئے ہو یا ویجٹیبلز کے لئے ہو یا پھر امیہ خاتیان آدھی کے لئے ایکسپورٹ کی ان سمبھاونہوں کو کلاسنے کے لئے بیشترک واجار کو پٹولنا ہوگا وہاں پہ جانا ہوگا وہاں پہ ایکجیویشن کو ایجیو کرنا ہوگا اور وہاں پہ جو ہماری مصن ہے ان کے مادم سے ان سمبھاونہوں کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کیلئے ہمیں کاری کرنا ہوگا ماسکو ایک اوثر آپ کو پرابت ہوا ایسے ہی دوبائی اور بیوین ایک اوثر پرابت ہوا ہے یوروپ کا واجہ آپ کا انجھدار کرنا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں جانا ہوگا اور میں اس اوثر پر بھاگوانوں سے بھی کہوں گا کسان کندوں سے بھی کہوں گا جو نریاب تک ہم سے بھی کہوں گا کہ وہ سبھی مل کر کے اس کسان میں سرکار کے ساتھ مل کر کے دنیا کے باجار میں اپنی اتفاد کو پہنچانے کے لئے اس پرکار کا اتفادن اور پھر اسے یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے ان سمبھاونوں کے ساتھ جڑے گے تو کسانوں کی اتفاد کو پہنچانے میں ایک نئے گنتب کے اور آگے بڑھانے کے لئے مدد کر پائے گا اس اوثر پر اس آم محبسوں کی خطی میں اپنی سبکامنے دیتا ہوں دھنے والد تو سن رہے تھے ایسی امیوگی کو آم محبسوں کا آگاز آج ہو چکا ہے انہوں نے جس طریقے سے تمام آموں کی پرجاتیوں کو ویرائٹیز کو انہوں نے دیکھا اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لگاتار کئی دیشوں میں مطر پردیش سے آم پھیجے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پردانونتری کی سوچ ہے کہ کسانوں کی آئے میں اضافہ ہو اس کوشش کو ساکار کرنا ہے اس بات کا بھی ذکر کرنا سی امیوگی نہیں بھولے کہ شورٹ کٹ نہیں اپنانا ہے کیونکہ ہمیں پروڈکٹ جو دینا ہے آم کی جو کالٹی دینی ہے باہر ویدیشوں میں جو نریاد کرنا ہے وہ بہتر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹھ سو روپے کیلو آم محبکتا ہے ایک سو ساٹھ روپے کارگو چارچ یعنی کی چھ سو روپے پرتی کیلو کا پیدا کسانوں کو ہی یہ ہے یعنی کی چیش کو سو لائی بس کار Larry ویڈیوی کچھ سو روپے ویڈیوی کچھ سو روپے جو بیغوییر دینایاu بہتنا بیانا ہے